بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر دوستو اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیٹ اور سٹیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کچھ پوائنٹ کا پوپوگرافک سروی کیا تھا آج ہم سب سے پہلے ان پوائنٹس کو یو ایس بی میں ایکسپورٹ کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ٹوٹ سٹیشن کی لیفٹ سائیڈ پر یو ایس بی پورٹ موجود ہوتی ہے جس کے اوپر ہمیں کور نظر آ رہا ہے اس کور کو اوپن کرنے کے لیے ہم ڈاؤن سائیڈ پریس کریں گے تو ہماری یو ایس بی کا کور اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اپنی ٹوٹ سٹیشن کے اندر یو ایس بی انسٹ کرتے ہوئے اپنے جاب کا تمام ڈیٹا یو ایس بی میں ایکسپورٹ کریں گے یو ایس بی انسٹ کرنے کے بعد چلتے ہیں ہم ٹوٹ سٹیشن کے ڈسپلے کی طرف رول سٹیشن کے مین پیج پر ہی ہمیں یو ایس بی کا آپشن ملتا ہے یو ایس بی کے آپشن کو سلیک کرنے کے بعد یو ایس بی کی ونڈو اوپن ہوگی یہاں ہمیں ایس ٹائپ آپشن کو سلیک کرنے کے لیے انٹر کی پریس کرنی ہے تو ایس ٹائپ کی ونڈو اوپن ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں ایس ٹائپ کی ونڈو میں سیف ڈیٹا پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی جاب سلیک کرنی ہے CHK کے نام سے جاب میری ایکٹیوٹی اسی میں میں نے اپنے تمام پوائنٹ سیف کیے تھے اس کے بعد انٹر کی پریس کروں گا تو جاب کے سامنے آؤٹ لکھا ہوا نظر آ جائے گا اوکی بٹن پریس کریں گے تو نیکسٹ ونڈو میں ہمیں ڈیٹ اور ٹائم کے بعد فارمیٹ نظر آ رہا ہے ایس ڈی آر فارمیٹ میں ہماری فائل ایکسپورٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد 28.6 جی بی یہ میری یو ایس بی جو میں نے انسٹ کی ہے اس کا ڈیٹا شو ہو رہا ہے تو اس کے بعد اوکی بٹن پریس کریں گے تو ہمارا ڈیٹا ایکسپورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب ہماری یو ایس بی کے اندر CHK کے نام سے ایس ڈی آر فارمیٹ میں فائل سیف ہو چکی ہے اس لیے اب ہم اپنی ٹوٹ سٹیشن سے یو ایس بی کو ریموو کرنے کے بعد کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر کے کمپیوٹر میں اپنی فائل کو کاپی کر لیں گے لیکن کمپیوٹر میں فائل کاپی کرنے کے بعد ہمیں نیکسٹ جو ساپٹوئیر چاہیے اس کا لنک میں ڈیسکرپشن میں دے دوں گا آپ ایزیلی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو جب آپ ساپٹوئیر ڈاؤنڈوڈ کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کی فائل ملے کی جس کو آپ نے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے فائل ایکسٹریکٹ ہونے کے بعد ہمیں سپیکٹرم لنک کا فولڈر ملے گا سپیکٹرم لنک کے اندر ایس ایل ویب سیٹ اپ کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارا ساپٹوئیر انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا نیکسٹ بٹن پر کلک کرنے کے بعد ہم نے آئی ایکسپٹ والے بوکس کو چیک ان کرنا ہے اور اس کے بعد یوزر نیم میں آپ اپنا نام انٹر کر سکتے ہیں اور آرگنائزیشن میں کچھ بھی ٹائپ کرنے کے بعد نیکسٹ بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد نئی اوپن ہونے والی وینڈو میں ہم نے کسٹم آپشن کو سلیک کرنے کے بعد نیکسٹ بٹن پر دو تین بار کلک کرنے تو ہمارا ساپٹوئیر انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ساپٹوئیر کمپلیٹ انسٹال ہونے کے بعد ہمیں لاسٹ میں فنش بٹن کا آپشن ملتا ہے فنش بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے کمپیوٹر کے ڈیسٹ آپ پر ہمارے ساپٹوئیر کا آئیکن ہمیں شو ہو جائے گا میں اپنے ساپٹوئیر سوکیہ سپیکٹرم لنک کو اوپن کر رہا ہوں ساپٹوئیر اوپن ہونے کے بعد ہم نے سیکنڈ بار میں سیو اپشن کے ساتھ اوپن پولڈر پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد فائل کو سلیک کرنا ہے اور فارمیٹ کو سلیک کرنا ہے فائل تو ہم نے اپنے یو ایس بی سے میں نے امپورٹ کرنی ہے اور فارمیٹ میں ہمیں آل فائل سلیک کرتے ہوئے اپنی فائل کو سلیک کرنا ہے میں سی ایچ کے ایس ڈی آر فائل کو سلیک کروں گا تو میری فائل ڈائریکٹ میرے اس ساپٹویر میں اوپن ہو جائے گی یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بل آئیک آن ضرور پرس کریں شکریہ